سیرت رسول کیا ہے اور سیرت رسول کو اپنانے کے بعد اور اس پر عمل کرنے کے بعد اس پر انعام کیا ہے اور کیا انعام ملتا ہے اور سیرت رسول کو عادوی کس طرح اپناتا ہے اور کون اس کو اپنانے والے ہوتے ہیں قرآن نے اعلان کر دیا کہ اس کیلئے پتھان اور بروچ اور سرائقی اور پنجابی کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی کی کوئی خاص قید نہیں ہے جو اللہ کے حکم کو مانے گا اور نبی کی سنتوں کی پیرہ بھی کرے گا نبی کی سیرت کو اپنائے گا نتیجہ اس کی مزدوری اور اس کی فیس یہ ہے سیرت رسول کو اپنانے کے بعد یہ اس قسم کے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ کون ہیں انبیاء کرام علیہ السلام صدیقین اور شہدہ اور صالحین انہیں کے ساتھ اللہ قیامت کے دن ان سیرت پر چلنے والوں پر سیرت پر چلنے والے اور اس پر عمل کرنے والوں کا حشر انبیاء صدیقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا اس سے بڑھ کر کے میرے خالقے کوئی اور انعام مجھے اور آپ کو چاہیے بھی نہیں لیکن بتایا کہ یہ انعام کس کو ملے گا یہ توفیق کس کو ملے گی یہ سعادت کس کو ملے گی اس کا فیصلہ کہاں سے ہوگا ذالک الفضل من اللہ وقفہ باللہ علیمہ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے اور یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی اس کا فیصلہ کرے انبیاء کی جب رفاقت آپ کو مل گئی یہ بہت پیارے خوبصورت قسم کی جماعت ہیں انبیاء اور صدیقین اور شہدہ اور صالحین جو ان کی رفاقت جن کو حاصل ہو گئی بڑے خوبصورت قسم کی یہ جماعت ہیں ان سے بڑھ کر کے کائنات کے اندر اور کوئی خوبصورت نہیں لیکن یہ نعمت ملے گی یہ سعادت ان لوگوں کو ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ کی بڑی مہربانی آسمان کی فیصلے ہیں اللہ کی مرضی کی فیصلے ہیں وقفہ باللہ علیمہ اللہ جانتا ہے کہ میں کس کو اس کے لئے منتخب کروں حضرت بلال اور حضرت سحیف حضرت ابو بکر عمر اور سبالاک صحابہ کو اللہ نے اس کے لئے منتخب کر لیا لیکن بڑے بڑے سرداروں کو اور بڑے بڑے مرداروں کو اللہ پاک نے یہ کی محروم کر دیا یہ اللہ کی مرضی ہے میرے بھائی بلکہ کبھی اس طریقہ پر بھی ہوگا کبھی اس طریقہ پر بھی ہوگا کہ سیرت کو محمد کی رفاقت کی پرواہ امت کو نہیں ہوگی امت میں بھی ایسے لا پرواہ قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں گے امت کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ درست اور حجر اور شجر وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ ربہ قیامت کے دن ہمیں محمد کے ساتھ اٹھا دے لوگوں کیس کی پرواہ نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں کہ زمین جمبت جمبت نہ جمبت گلبد خان پوری دنیا ہل گئی حرکت میں آگئی لیکن گلو کو گلبد خان پر کوئی حرکت نہیں آگئی ہوگا اس طریقہ پر ہوگا اس طریقہ پر یہ ہے بخاری شریف کے اندر روایت ہے ترمیزی بھی بھی موجود ہے روایت آپ نے سنا ہوگا غلم اکرام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کجور کا ایک تنہ تھا کجور کا تنہ تھا کجور کی تنے پر سہارہ لگا کر کے آپ خطب جمعہ ارشاد فرماتے تھے واضح نصیت کرتے تھے اس پر لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون نے جس کا نام عائشہ اور بعض نے نام مینہ لکھا اس کا غلام تھا میمون یا باکوم اس کا نام تھا اس خاتون نے انساری خاتون تھی اس نے پیغام بھیجا پیارے پیومر صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پیارے کجور کے تنے پر سہارہ لگا کر کے آپ خطبہ دیتے ہیں آپ اگر اجازت دے دیں کرسی نماں کرسی کی طرح آپ کے لئے ایک ممبر ہم تیار کر میں تیار کروا لیتی ہوں اور اس ممبر پر آپ یہ کی سہارہ لگا کر کے خطبہ دیا کریں میرے نبی نے اس بات کو پسند کیا تو جب یہ خطبہ یہ ممبر جب تیار ہو گیا ممبر تیار ہونے کے بعد حضرت سہل بن سعید السعادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ وقت بھی مجھے یاد ہے وہ جبہ بھی مجھے یاد ہے وہ کیفیت بھی مجھے یاد ہے جب اس نئے ممبر کو نبی کے لئے لائے گیا نئے ممبر کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لائے گیا اپنی جگہ پر ادھر نئے ممبر کو ادھر رکھا گیا جب رسول پاک اس کے پاس سے قریب گزر کر گئے اس کو جب چھوڑا اس نئے ممبر پر حضرت اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہو گیا اچانک اس سے رونے کے آواز آگئے گئے مجھے امید ہے کہ آپ غور کریں گے مولانا رومی کی باتوں کو بھی آپ سنیں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے رونہ کیوں شروع کیا اس لیے اس پر سہارا رکھا کر کے محمد رسول اللہ قرآن کی تلاوت فرماتے احادیث کی تلاوت آپ فرماتے احادیث لوگوں کو سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و عذر کرتے آج ہوا کہ وہ کھجور کا تنہ وہ محروم ہو گیا اس ذکر سے ہے اس پیاری آواز سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے سے آپ محروم ہو گئے اب ہوا کیا جیسے اس کھجور پر آگئے جیسے اس نئے ممبر پر آپ نے جیسے سہارا لگانا شروع گیا اس کو چھوڑ دیا تو مولانا رومی فرماتے اس کو نیہم نانو از ہجر رسول نالمی زادہم جو عرباب اکول خجور کے تنے نے زار و زار رونا و فریاد شروع کر دیا از ہجر رسول نبی کی فراقت کے وجہ سے کہ نبی نے مجھے چھوڑ دیا در بیان مجرس و آدم چنان جہاں بولو ابو بکر عمر عثمان علی صحابہ کی تعداد ایک بڑی تعداد جمع غفیل موجود ہو ان کے درمیہ میں اس طریقے میں رونا شروع ہو گیا حدیث کے اندر میرے نبی نے فرمایا حدیث کے اندر اور حدیث کے الفاظ یہ جیسے کہ دس ماہ کی گابن اونٹنی ہوتی ہے اور اونٹنی کی جو آواز ہوتی ہے آپ میں سے کس کو معلوم ہے اونٹنی کی آواز کوئی بتائے زور سے یہ سارے نصوار کھو رہے ہیں ان کو کیا بتا بتا ہے کہ اونٹنی جب گابن ہوتی ہے اس کی کیا باز ہوتی ہے میں آپ کو بتا دیتا اب ظاہر ہے کہ جیسے زنجیر کو پتھر پر آپ کھینچ دیں زنجیر میں کیا ہوتا ہے زنجیر میں ہوتا ہے لوہے کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں تو یہ آواز جہاں ٹوٹ جاتی ہے وہاں نبی تیرے سمجھانے پر قربان جاتی ہے کیسے سمجھایا ہے ایک یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے آپ ایک لوہے کو کھینچیں اور ایک یہ ہے کہ زنجیر کو جب کھینچیں خیر اللہ خیر کرے کیا مسئلہ ہے بھئی مسوشو تاسو میربانی کھونی زنجیر کو لوہے کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو کھٹ جا جاتا ہے تو پھر یہ کہ آواز ایک نہیں رہتی جیسے میں کہتا ہوں اللہ 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 اب یہ ایک آواز ہے یہ ایک آواز ہے یہ اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ ٹکڑا ٹکڑا نہیں ہے لیکن سینہ جب ٹکڑا ٹکڑا ہو تو پھر دس ماہ کے گاون اونٹنے کی طرح آواز آگیا یہ حدیث کے الفاظ ہے میرے نبی فرماتے ہیں جیسے گاون اونٹنے ہوتی ہے اور اس کی جو فریاد ہوتی ہے اس قسم کی فریاد اس کی اب یہ ٹکڑے آواز جب یہ ہے کہ ٹوٹ رہی ہے آواز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں اس کی وضعات بھی مولانا رومی نے کی ابھی آپ کو بتاتا ہوں پوری مجلس کے اندر صحابہ کی مجلس نے اس نے ماتم کرنا شروع کر دیا رونا شروع کر دیا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ممبر کو نئے ممبر کو چھوڑ کر کے آکر کے امام تربیزی کہتا ہے فَالْتَزَمَهُوا فَالْتَنَكَهُوا فَالْتَزَمَهُوا فَالْتَنَكَهُوا میرا نبی آگیا اس کے ساتھ چمٹ گیا اس کو سینے سے لگایا ارے کچھ تو کرو اللہ وَا بُخَرِوَا وَا امام تربیزی رحمت اللہ لے باہا چمٹ گئے میرے نبی اس کے ساتھ اور اس کی فریاد کو دے گا فَالْتَزَمَهُوا فَالْتَنَكَهُوا آپ اس کے ساتھ چمٹ گئے اور آپ اس سے معانکہ کیا آپ نے معانک کیا اور عرب کا معانکہ معانکہ ایسا نہیں ہوتا یہ کوئی معانکہ نہیں ہے عرب کا معانکہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا فِیہِ اس کے اوپر لکھا ہے معانکہ قرآن کم لوگوں نے دیکھا کبھی بڑی بات ہے بات ذرا سمجھ لینا اب آجاو ادھر عرب کے ہاں عرب کے ہاں معانکہ یہ ہوتا ہے عرب کے ہاں آپ سمجھ رہے ہیں ادھر بھی آگا ادھر بھی آگا اب سمجھو علماء بیٹھے ہوئے ہیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں جیسے مولی وندور نے اپنے رخصار اس کے دائے رخصار پر بھی لگا دیا اب میرا بائے رخصار اس کے دائے رخصار پر پھر میرا اللہ کا بلا کرے دائے رخصار اس کے بائے رخصار پر لگا معانکہ قرآن کے اندر جہاں جہاں قرآن میں معانکہ آئے گا اس کا مطلب یہ ادھر بھی لگے گا ادھر بھی لگے گا یہ علماء سے عرض کراؤں طلباء سے عرض کراؤں جو اس کے اوپر لکھا ہوگا معانکہ معانکہ لکھا ہو تو معانکہ کے اندر میں نے عرض کیا میرا بائے رخصار اس کے دائے رخصار کے ساتھ لگا اور میرا دائے رخصار اس کے بائے رخصار کے ساتھ لگا یہ رخصار اس طرح دائیں طرف بھی لگے بائے بھی طرف بھی لگے اور قرآن کا کوئی لفظ ہوتا ہے جس پہ معانقہ لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ماں قبل کے ساتھ اس سے پہلے جو گزر چکا ہے اس کے ساتھ ملا کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور بات والے کے ساتھ ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں لیکن فن کے ماہر کو معلوم ہوگا الفلام میم ذالکر کتابوں لارے وفیہ فیہ کو لارے و کے لا کے ساتھ لگا دیا لارے و فیہ پھر دوسرا ہوگا اب فیہ لگا لا کے ساتھ لگا لارے وفیہ پھر آپ دوبارہ پڑھیں گے الفلام میم ذالکر کتاب لارے و یہاں پر وقف کریں گے پھر آئے گا فیہ اب فیہ ماباد کے ساتھ لگے گا یہ میرے نبی نے اپنے رخصار مبارک اس کے ساتھ دائے طرف یہ پتھان والا معانقہ نہیں تھا یہ عربوں والا معانقہ تھا عرب اس طرح معانقہ کرتے ہیں اللہ کے لئے اللہ کے لئے کونسا منحوس ہوگا جو محمد کی رفاقت سے محمد کی حسن و جمال سے روگردانی کر کے وہ اپنے لئے کوئی یار تلاش کرے گا محمد سے کوئی اگر خوبصورت ہے تو تو وہ بتا دو آپ کی کتاب سے جو کتاب لائے ہو اس سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے تو پھر بتا دو آپ کے اخلاق سے کوئی زیادہ خوبصورت اخلاق ہے اگر کسی کے ہیں تو وہ بتا دو آپ کی نماز سے اچھی کسی کے نماز ہے تو وہ بتا دو روزے سے زکاق سے حج سے اور آپ کی یہ کی عبادت سے اچھی ہے اگر اچھا طریقہ کوئی عیسائیت کے اندر اگر آپ کو ملے تو پھر مجھے بتا دو میں مولوی بھی مولوی منظور بھی اپنا اصلاح کرلوں حضرت عمر میرا نبی ادھر تشریف فرمائے مشکات جلد اول کے اندر حدیث موجود ہے ادھر حضرت عمر کو تورات کا کوئی نسخہ مل گیا حضرت عمر تورات کے اس نسخے کو دیکھ رہا ادھر ابو بکر ادھر میرے نبی کی توجہ نہیں ہے حضرت عمر اس تورات کو تورات کو متعلق کر رہا ہے متعلق کر رہا ہے جیسے میرے نبی کی نگاہ پڑ گئی قرآن کے ہوتے ہوئی ہے تورات کی متعلق مولویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو女ووووووووووووووووووووووو کسی اور میں میں تیرا تماشا کر رہا ہوں تو کسی اور کا تیرے رم تیرے طرف مو توجہ ہے کتاب تیرے طرف مو جو ہے اور تیرے جو ہے نا تیرے توجہ انگریز کے کنہ اٹھ کے اندر لگا ہوں اس کے بعد بھی حافظ حسین عمر صاحب یہ کہ وہ صیرت کا جلسہ مناتا ہے کہو ربہ ہماری توبہ ربہ ہماری توبہ ملہ سے بھی قرآن چھوٹ گیا ملہ سے بھی قرآن چھوٹ گیا تبلیغی سے بھی قرآن چھوٹ گیا آ کر کہ جہاں اور تو قرآن کی تلاوت کر کہتے جماعتیں آ گئی چنانچہ افریقہ میں عجیب نسرت روی تھی اور تیری زندگی اس میں گزر گئی جماعتوں کی نسرت 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 ملہ سے بخاری کی چھوٹی تربیزی کی چھوٹی نسائے کی چھوٹی اور ابو دعوت کی چھوٹی جو میرے نبی کے زبان مبارک سے تیس سال میں جو ارشادات اور فرامین صادر ہو گئے صحابہ نے ان کو ٹیک کیا ہے ایک چیز میں نہیں حافظ صاحب کے تو ابھی اللہ پہ مولا کرے ویڈیو ویڈیو یہ ویڈیو تو آپ کے ابھی آ گئے ویڈیو تو آپ کے ابھی آ گئے میرے نبی ادھر کچھ آپ ارشاد فرما رہے ہیں ایک صحابی کاپی اٹھ کر کے وہ لکھ رہا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرما رہے ہیں صحابی لکھ رہا ہے ایک ایک بات کو دوسرے آدمی نے دوسرے صحابی نے ہاتھ سے پگڑا کہا کیا لکھ رہے ہو کیا لکھ رہے ہو نبی کی زبان سے جو کچھ بھی لکھ رہا ہے اس کو تُو لکھ رہا نبی کبھی غصے میں ہوتا ہے کبھی خوشی میں ہوتا ہے کبھی دنیا کی بات کر لیتا ہے کبھی کوئی یہ ہے کہ اللہ پہلہ کرے دین کی بات کر لیتا ہے تُو ساری باتیں دین سمجھ کر کے دین دین سمجھ کر کے سب کو لکھ لیتا ہوں تو آئندہ تیری کافی اور تیرا یہ کتابچہ امت کے لیے امت یہ ہے کہ اس کتابچہ کو پڑے گی وہ یہ سمجھیں گے ساری دین کی باتیں جب محمد سے پتا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دینی باتیں ہوں ان کو تو لکھ لو لیکن دونوی باتیں غیر دینی باتیں ہوں انہیں لکھا کرو میرے نبی کی نگاہ پڑ گئی نگاہ پڑھنے کے بعد فرمایا کہ کیا کر رہا کیوں روک رہا فرمایا کہ حضرت میں اس سے کہہ رہا ہوں دینی باتیں لکھے اور غیر دینی باتیں نہ لکھے فرمایا چھوڑو زبان مبالک کے طرف اشارہ کر دیا چھوڑو اس کو لکھنے دو اللہ کی قسم اس زبان سے جو کچھ نکلے گا دینی دین حقی 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 حق لگا عرض یہ کر رہا تھا میرے نبی نے اپنے نئے ممبر کو ویسے ہمارے ہاتھ قانون تو یہی ہے نئے جب یاد ملتے ہیں پرانے بھول جاتے ہیں یہ ایک علاق مسئلہ ہے لیکن حضرت نے اپنے ممبر کو چھوڑا ابو بکر الگ رو رہا ہے عمر حثمان علی صحابہ الگ رو رہا ہے در تہائی اور ماندو اصحاب رسول کس جمینہالت ستون با عرض تول صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ ستون کس لئے اتنا رو رہا ہے خجور کے تنے کو کیا ہو گیا ہم نے کبھی اس طریقہ بر دیکھا نہیں نبی نے آکر کے سینے سے لگا دیا اس کو دلاسہ دیا دلاسہ دیا گفت پیغمبر میرے نبی نے فرمایا اے خجور کا تنہ مجھے بتا تو دو کہ کیا تیری درخواست ہے کیا تیرا مطالبہ ہے کیا تیری چاہت ہے اور تجھے کیوں تو کیوں رو رہا ہے تو بتائیے رہا ہے اس لئے رو رہا ہوں آپ نے مجھے جب چھوڑا ہے اللہ کے قسم میرے سینے کے چھوڑے چھوڑے ہو گئے یہ حدیث کے حدفاظ آپ کو بتا رہا ہوں یہ مولانا رومی بتا رہا ہوں خجور کا تنہ وہ اندر سے چھر جائے اور اندر سے اس کے چکڑے چکڑے ہو جائے لیکن تجھے اور مجھے کوئی ٹھس سے مس بھی نہ ہو جائے امام بخاری کہتا ہے خجور کا تنہ وہ اس بات کو سمجھ گیا وقت علامہ کانہ تسمع من ذکر اللہ اللہ کی ذکر اب پہلے میرے اوپر پیارے پیومبر صلی اللہ علیہ وسلم سہارہ لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے اب آپ نے مجھے چھوڑا تو میرا کیا ہوگا کیا ہوگیا میں اس سے محروم ہو گیا اب 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 اگلے والی بات کو سن دو جب حضرت نے سینے سے لگایا سینے سے لگایا تو وہ کچھ سٹھنڈا ہو خدا کرے کہ آپ براتوں کو اٹھ کر کے رویا کرے خدا کرے کہ آپ براتوں کو اٹھ کر کے رویا کرے میری ماں اور میری پینیں جب ہم روئیں گے قیامت کے دن محمد بھی ہمیں سینے سے لگائے گا اب آپ بس بہت 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 مقرر ہوگی چوڑیں اب آپ سمجھ رہے ہیں صوفیہ کہتے ہیں صوفیہ کہتے ہیں اسوان جب روتا ہے بادلیں جب روتی ہیں بادلیں روتی ہیں جب بادلیں روتی ہیں وارش زمین پہ برستی ہے ایک دو دن کے بعد زمین کو آپ دیکھیں گے ہری بھری ہو گئی زمین یہ ہے کہ ہنسنے لگی وہی زمین جو پہلے بالکل غیرہ بات تھی اب ایسے سے خود ہے وہ زمین ہنس رہی ہے اور ایسے خوبصورت بن گئی فرمایا کچھ رویا تو کرو تو پھر اللہ کی رحمتیں اس طرح اگیں گے اس طرح جوش میں آئیں گے اعتمام کریں گے نہیں کریں گے جب ہمارے اکابلین صحابہ تابین تبہ تابین تحجد میں اٹھ کر کے روتے تھے تو پھر پورا دن ہنس دیتے اب رات کو ہوں خدا کی قسم اور وہ ایک موٹا سا اس موٹے کو چار پھائی سندھ میں سندھ میں جو کوئی مہمان آتا ہے تو چار پھائی بھی اس کو سولاتے ہیں چار پھائی بھی اس کو باہر سولایا ہے گرمے کی وجہ سے اب جب اس نے ہارم بجانا شروع گیا تو ایک چھوٹا سا کتا جس کو ٹیپو کہتے ہیں ٹیپو 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 کتا آ کر گئے اور پھر جب کاری صاحب پھر وہ ہارم بجانا شروع گیا کتا پھر بھان گیا کتا پھر بھان گیا کچھ فاصلے پر جا کر کے پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر میرے ہی میار خان میں تھکا ہوا تھا کئی دن جن سے کرتے 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 تک گیا ایک موٹا سا کاری صاحب اس کو بھی میرے کمرے میں سولائے ائر کنڈیشن موٹم صاحب نے کہا میں نے کہا کئی دن سے تھکاؤں سفر ہی سفر میں میں نے آرام نہیں کیا رات کو دو بجے تیم بجے کے ٹیپ پر آرام کروں کاری صاحب نے وہ کرات شروع کی وہ خدا کی پناہ وہ اس نے کرات شروع کی سبہ اشرا سے ہٹ کر کے اکیس اشرا چل رہا ہے وہ سبہ اشرا بھی نہیں تھا اکیس اشرا تھا میں وہاں سے اٹھا جا کر کے موٹہوں کے دروازے کو میں نے کٹ کٹ آیا موٹم خریب باہر نکلا کمیس اس کی نیتی بنن پہنے ہوئے تھے کہے لکے کیا کیامت آگئی میں نے کہا یہ کیامت تو میں نہیں جانتا یہ کیامت سے کم نہیں ہے تم جاؤ کمرے کے اندر اس کو دیکھو موٹمی بڑا اشار تھا اس نے اپنے موبائل جالو کر کے لے جا کر اسے قریب رکھا میرے لئے وہاں سے اس وریب میں کوئی چار بھائی مر بھائی کہیں سے نکالا ائر کنڈیشن والا کمرہ مجھے نصیب نہیں ہوا اس نے باہر کوئی چار بھائی نکالے وہاں پر کوئی مچھر دانی لگائے اور کوئی پنکھا لگائے ادھر کر یہ کہ میں سو گیا اس نے ٹیپ کر دیا اور ٹیپ کر کے صبح کو کاری صاحب کو میں نے کہا کاری صاحب نے بھی اس نے بھی دو شادیاں کیوئی تھی میں نے کہا کاری صاحب خدا کی قسم تمہاری بیویاں اگر نماز بھی نہ پڑے تب بھی جنت میں جائیں میں نے تمہاری بیویاں تو جنت ہی کہتے وہ کس طرح میں نے کہا اس ٹھرٹر کی ہوتی وہ کس طرح سوتی وہ بیویاں اور بچے ایسے جو تم نے ٹھرٹر شروع کیا وہ کس طرح کہتے نہیں میں کوئی ٹھرٹر نہیں کرتا مو تمہیں موبائل کا بٹن لگائے کہ یہ ہے سارے یہ آپ کی رات والی کراکی جو آپ تحجد میں پڑا کرتے ہیں یہ آپ کے تحجد والی اللہ آپ کا بھلا کری ہے میرا نبی فرماتے ہیں کوئی اس خیمہ میں رات کو چاندنی رات نہیں ہے تاریخ رات ہے لیکن یہ کہ میں مہاجر اور انصار اور اشعارین ان کو کیسے پہچاتا ہوں اس خیمہ سے بھی قرآن کی تلاوت آ رہی ہے تحجد کے موقع پر اس خیمہ سے بھی قرآن کی تلاوت آ رہی ہے اس سے انی لارف رفقت الاشعارین میں اشاعر اشعارین کو جانتا ہوں ابو موسیٰ عشری جس کو عبداللہ ابنہ کیس کہا جاتا ہے ابو موسیٰ تمہارے ساتھیوں کو میں محمدوں کی پیاری تلاوتوں سے رات کی تاریخی میں بھی چاندھا اب مولوی سے بھی تلاوت رہ گئی اس کو سن لے جی بلکل مولوی صاحب تیرے کتبی تیرے شرع جامی تیری کتابیں بڑی قیمتی ہوں گے لیکن مولی صاحب تیرے تقریر پر شاید دس دس نیکیاں نہ ملے ایک ایک لفظ پر اردو پر اور پشتوں پر دس دس نیکیاں نہ ملے دس نیکیاں ملیں گے میرے لبی فرماتے ہیں اگر کسی نے علف اللہ ممیم کہا دیا تو میرے رب نے تیس نیکیاں اس کے لئے یہ نمولی عیسیٰ نمولی عدریس کی تیس نیکیاں ملیں گے نہ مولانا مغفور اللہ کی نہ مولانا دیر بابا کے نہ مولی منظور کے یہ تو قرآن کی خصوصیت ہے اگر تین حرف آپ نے استعمال کیا میرا نبی فرماتے تیس نیکیاں پر ملیں گے حضرت اقدس مولانا زکریہ رحمت اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اب یہیں کہ ستر سال کے قریب پہنچنا میری آنکھوں کے اندر کالا پانی آ چکا ہے اب یہ ہے کہ قرآن زیادہ دیکھ کر کے پڑھ نہیں سکتا اب حیرانوں اس حالت میں اگر مر گیا تو رب کو کیا جواب دوں گا ورنہ اس سے پہلے تصریف و تعلیم درس و تدریف سبق مہمانوں کے مسائل اور دیگر لوگوں کی معاملات اور مہمانوں کو بڑا مہمان نواز تھا لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر زکریہ روزانہ چوبیس گھنٹے میں ایک ختم نکالتا اب کہتے ہیں کہ آنکھوں میں کالا پانی آ گیا مجھے ڈر ہے اس حالت میں اگر مرا رب کو کیا جواب دوں گا لیکن پھر بھی میں کوئی پریشان نہیں ہوں پھر بھی اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں اس طور میں مطمئن ہوں کہ اگرچہ میں بینائی کے وجہ سے رہ گیا لیکن میری بہو اور میری بیٹیاں اور میری بیویاں وہ اللہ کو بیوی یہ سارے کے سارے خواتین گھر کے کام کاج کو وہ سارے نمٹانے کے بعد ہر خاتون چوبیس گھنٹے میں قرآن کے ختم کرتے ہیں میرے نبی فرما دے ابو موسیٰ عشری تیرے ساتھیوں کے آواز کو پہچانتا ہوں اس قیمہ سے آواز آتی ہے پہچانتا ہوں یہ انساری ہے اس قیمہ سے آواز آتی ہے تو میں جانتا ہوں قرآن کی تلاوت کی رات کی تاریخوں میں چاندنی رات بھی نہیں ہے سردیوں میں ادھر سے آواز آ رہے ہیں یہ کوئی مہاجر ہے اس طریقہ بر میرا نبی آزوانے کے لئے نکلے تیرمیزی کے اندر حدیث موجود ہے فرمایاں کہ گیا تو حضرت ابو بکر آہستہستہ تلاوت کر رہا تھا قربان جاؤں ابو بکر وقان رجلن بکان ابو بکر جب تلاوت کرتا تھا تو روت ہوتا یہ تیرمیزی میں بھی ہے وقان رجلن بکان خدا سب کو رجلِ بکہ بنا دے رونے والا بنا دے سب آمین تو کہے دو اللہ سب کو رجلِ عقبکہ بنا دے اللہ سب کو رجلِ بکہ بنا دے کہنا رجلن بکان رونے والا آدمی تھا روتا تھا میرے نبی نے آہستہستہ اس کی تلاوت سنی مذہ لے لے کر کے میرے نبی نے خوب مذہ لے لیا اس کے بعد کیا ایک آدمی کھل کر کے اعلان کر کے ایسے انچ ہواں سے قرآن کی تلاوت کر رہا جا کر کے سنا یہ کون ہے حضرت عمر خوب مزہ لے لے کر کے آپ نے سنا عمر تو لاؤڈ سپیکر کے ضرورت بھی نہیں جہوری و سوت انچی آواز سنا سنا صبح کو ابو بکر کو بلایا فرمایا ابو بکر رات کو مجھے محمد کو تیری تلاویت سنتے ہوئی بہت مزا آیا لیکن ابو بکر اس طرح کیوں کر دے کچھ اپنے آواز انچی کرو ابو بکر کہنے لگے کہ پیارے جس کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں جس کے لئے شدید سردیوں میں اٹھتا ہوں وہ اس سے بھی پست اور اس سے نیچے آواز پر بھی وہ سنتا ہے اس لئے مجھے زیادہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں لیکن میرے نبی فرماتا ہے نہیں ابو بکر آواز تیری بہت بالکل نیچے ہے بہت نیچے اور پست آواز ہے ابو بکر اپنے آواز انچی کرو علماء نے کہا ابو بکر کو اس لئے بتایا کہ رب تو اس سے بھی آہستہ کو سنتا ہے رب تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو تیرے دل کے بھید کو بھی جانتا ہے لیکن کچھ اتنی تیزی سے کچھ اونچی آواز سے کرو تاکہ فرشتوں کو اور جمنات کو تو مزا آ جائے ان کا بھی حق بنتا ہے ابو بکر اپنی آواز کچھ اونچی کر فرمائے عمر یار آپ کے پاس سے گزار مزا آ رہا تھا تو اتنی اونچی آواز سے دلاوت کر رہا ہے ضرورت اس کی کیا ہے فرمائے اطرد الشیطان اوخیز الوسنان وہ اطرد الشیطان جو سوئے و خراتے لے رہے ان کو عمر جگانا چاہتا ہے اور وہ اطرد الشیطان اور شیطان کو یہ کہ بھگانا چاہتا ہوں یا عمر واللہ ما سلکت وادین اللہ سلکت شیطان وادین غیر وادین کا یا ما سلکت فجن اللہ سلکت شیطان فجن میرا فجی کا عمر خدا کی قسم تو جس راستے پر تو جاتا ہے اس راستے کو شیطان چھوڑ کر کے ٹل ٹل کر کے دوسرے راستے سے نکلی آج بھی آپ دیکھو ہمارے شیاطین کو عمر کا نام لے لو اور آپ کو یہ بتاؤں جن کو احتلام ہو رہا ہے وہ یہ کر دیں رات کو وصمائے وطارق پڑے وصمائے وطارق کے بعد کلم کی ضرورت نہیں اپنے ہاتھ سے ادھر لکھو عمر عمر لکھو اور یہ کہ اپنے نانے کو مضبوط بان کر کے شلوال کے اندر کرو آپ کو احتلام ہوگی تو مولی مزور کو خون کر لیں کبھی بھی احتلام نہیں ہوگا شیطان ان پر چڑھتا ہے ایہا ہے حلاؤت اسی چھڑو ہو گیا کر کر کے دیکھ لینا میں برطانی میں نہیں رہ رہاں فراث میں نہیں رہاں اسی ملک کے اندر رہ رہاں ایک ظالم نے اس خبیص نے شین و یاں این و ہاں سمجھ بہت گئے نہیں ہے شین و یاں این و ہاں اس نے دو گدہ رکھے اور خود ہی گدہ لیکن دو گدہ رکھے اس ظالم نے اس خبیص نے ایک گدے پر لکھا ابو بکر اور دوسرے گدے پر اس نے لکھا عمر اڑے چھوڑ دوسرے پر اس نے لکھا عمر اچانک ایک دن یہ ہے کہ ان کو کھول لاتا تو وہ ایک گدے نے قص کر کے اس کے مو پہ لات مارا اور اس میں وہ مر گیا مردار ہو گیا لیکن ہمارے اخبار والے ہوتے تو لکھتے کہ شہید ہو اس لئے کہ یہ بھی تو گدہ ہے یہ کہتا ہے شہید ہو گیا تو اس کو گدے نے مو پہ جب مارا امام ابو انفہ کو بتائے گیا امام ابو انفہ رحمت اللہ علیہ کو بتائے گیا آپ کا حمسہ ہے شینو یا اینو ہا کس کو سمجھ میں آگیا شینو یا اینو ہا جس نے دو گدے پال کر کے رکھا اور اس طرح صحابہ کی گستاخی کر کے ان پر ایک پر لکھاتا عمر اور ایک پر ابو بکر لکھا ایک گدے نے رات کو اس کے مو پہ ایسے اخلاص سے لاکھ مارا کہ وہ وہی پر بردار ہو گیا فورا جہنم میں پہنچ گیا امام ابو انفہ نے فرمایا میرا ایمان ہے مجھے یقین ہے جا کر کے پتا کرو اس گدے نے اس کو مارا ہوگا جس پر اس نے عمر لکھا جا کر کے پتا کر کے معلوم کرلو کہ کس گدے نے مارا ہے جس پر عمر لکھا ہے اسی نے اس کو یہ کہ مارا ہوگا چنانچہ لوگیں معلوم ہوگے کہ جی ہاں اسی گدے نے مارا کہ جس پر اس نے عمر لکھا تھا خاش کہ عمر زندہ ہوتا تو تمہاری خال اٹھار باتا نین تو نہیں آرہی آرہی فرمایا کہ عمر اور حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت ازان ہوتی ہے جس وقت ازان ہوتی ہے تو شیطان یہ کہ بھاگ جاتا ہے یفر رو شیطان ٹیٹ مارتا ہے تبختہ کے سوائے تیزو نا تیزو نا یہ حدیث ہے یہ بخاری ہے یہ مسلم ہے یہ میرے نبی کے ارشاد ہے کہ جب ازان ہوتی ہے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر جب یہ ازان ہوگی جیہا حدیث رسول حدیث رسول آج عمر کو برداشت نہیں کرتے گدے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اس کے بڑے کان ہوتے گدے اور بھی ہوتے شیطان کے لئے ضروری نہیں ہے کہ شیطان وہ جنت والا ہوتا ہے بلکہ شیطان منہ جنتی بننا انسانوں سے بھی شیطان ہوتا ہے جنت کا بھی شیطان ہوتا ہے آپ کے گھریں کچھوں کے اندر بہت سے شیطان ہوتا ہے فرمائے عمر آپ کی تلاوت انچی آپ کی انچی آواز کی تلاوت ہو رہی تھی یہ کیوں فرمائے اونخز الوصلان وہ اترود شیطان جو سوئے ہوئے خراتے لے رہے ان کو جگانا چاہ رہا ہوں وہ اترود شیطان وہ شیطان کو دھتکارنا چاہ رہا ہوں جب ہماری عادت یہ تھی اب تو مسئلہ وہ جنگ ہو گیا میں نے ارز کیا کہ موبائل دیکھ رہا ہے رات کے تین بجے بس طرح اوپر ڈالا یہ اٹھ کر کے یہ تحجد پڑے گا یہ قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ آپ کا بلا کرے سیاستی اپنی سیاست کے اندر لگا ہوا تبلیغی اپنے چھ باتوں کے اندر لگا ہوا مولیوی صاحب اپنے کتبی کے اندر لگا ہوا اور اللہ آپ کا بلا کریے گی دوسرا وہ کوئی اپنے اس ٹوپی میں اس پہ لگا ہوا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کوئی اپنے پانجامہ پہ لگا ہوا اللہ آپ کا بلا کریے گی اپنے پیر صاحب کی ان کو باتوں کو بیان کرتا قرآن ہمارے ہاتھ سے نکل گئے سب حسین مدمدنی نہیں ہے سارے کے سارے محمد خاصم نانوت بھی نہیں ہے سارے کے سارے مولانا زکریہ بھی نہیں ہے زکریہ میرے کرا خدا کی قسم اس بندے نے اتنی تصریفات کی ہے آدمی حیران ہوتا اگر میرے جیسے جیسے رپڑ کے اور پلاسٹک کے مولوی سو مولوی ان کو کمپیوٹر بھی دے دو اور ان کو پیسے بھی دے دو ان کو سہولتیں یہ سو مولوی ان کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے اتنا کام کریں جو زکریہ ایک زکریہ نہیں کیا حیران کر کے لوگوں کو اس نے چھوڑ دی حضرت فرماتے ہیں خجور کا وطنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگایا ترویزی کے الفاظ فلتزم فاتنقہو پھر آجتے آجتے تھوڑی سے اس کی آواز دب گئی دبنے کے بعد میرے نبی یہ بات میں بیان کرنے والا میرے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہئے آپ دیکھیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال انسان کی مثال خجور کی طرح ہے حدیث میں بخاری میں بھی ہے مصرف شریف کے اندر بھی موجود ہے ترویزی میں خجور خجور میں انسانوں میں نر و مادہ ہوتے ہیں آپس میں پھر وہ جوڑ مل جاتے تو بچے پیدا ہو جاتے ہیں خجور میں جب تک یہ کہ مادہ مادہ کھجور کے خوشے نکل دے جب تک نر کھجور کا خوشہ اس میں پیوند کاری نہیں کریں گے اس وقت تک کھجور صحیح نہیں ہوگی ہے آپ کے پشاور میں تو ہوتے کھجور ہاں یہ کھجور ہم لوگ تو بھرو چلو گے ہم لوگ دیدن سکت بیر سا درہ اوڑے اوڑے میں درخت کا پوچھ رہا ہوں وہ ظالم کھجور کا پویدانہ جیب میں رائے اس کو اٹھا کر کے لائے بازار سے کس سفانی سے اس نے لیا ہے لاکر کے مجھے دکھا رہا ہے یہ کھجور میں درخت کی بات کر رہا ہوں کھجور کبھی بھی انگوروں میں نر امادہ ہوتا ہے انار کے اندر نر امادہ ہوتا ہے انجیر کے اندر نر امادہ ہوتا ہے لیکن خاص طور پر کھجور کے اندر میرے نبی جب مدینہ تشریف لائے فرمایا کہ داچش دے یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت اگر اس طرح پیوند کاری نہ کرے تو کھجور اچھی نہیں آتی مکہ کے اندر کھجور نہیں تھی حضرت نے فرمایا کہ نہ کرو انہوں نے نہیں دیا لاکھوں کی فصل ان کی خراب ہوگی اس لئے میرے نبی نے وحی کے ذریعے سے بات میں بتایا فرمایا کھجور کی درخت انسان کی درخت انسان کی درخت اس طرح ہے انسان میں نر امادہ ہوتا ہے کھجوروں میں بھی نر امادہ ہے انسان کے آپس میں ملاب ہوتے ہیں پھر بچے پیدا ہوتے ہیں کھجوروں کے خوشوں کو آپس میں ملاوگے تو پھر یہ کہ ہوگا انسان کے ہاتھ کو کٹو تب بھی زندہ رہ سکتا ہے دوسرا ہاتھ کٹ جائے تب بھی زندہ رہ سکتا ہے پاؤں کٹ جائے تب بھی زندہ رہ سکتا ہے ایسے بندے آپ کو دیکھنے میں آنگے ہاتھ نہیں ہے پاؤں نہیں ہے تب بھی زندہ ہے لیکن ہاتھ بھی ٹھیک پاؤں بھی ٹھیک سارا جسم ٹھیک سر کٹو اب زندہ ہو تو مجھے دکھاؤ کھجور میں یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی درخت کو اوپر سے آپ نے کٹا پھر بھی نیچے سے پانی اس کو پھیل آیا پھر بھی اس سے اس کی شاخیں نکلیں گے لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی طرف ہر ایک کی شاخیں نکل دی لیکن کھجور کو اوپر سے آپ نے کٹا تو وہ ختم ہو گیا پھر کھجور کبھی سردی میں ہو یا گرمی میں ہو کبھی بھی اس کی چھڑیاں اور کبھی بھی اس کے پرتے وہ خوش پہ نہیں ہوتے میرے نبی فرماتے ہیں کھجور کے ایک ایک چھڑی کھجور کا میور کھجور کا پھل ہر چیز نفع والے اللہ نے مسلمان کو اس طرح پیدا کیا وہ اپنے ہاتھ سے نفع پہنچا ہے اپنے آنکھوں سے نفع پہنچا ہے اپنے زبان سے نفع پہنچا ہے اپنے کان سے بھی لوگوں کو نفع پہنچا ہے یہ نہیں ہے کہ رازہ پہ میدانہ پر ہی جانا رازہ رازہ یہ کونسا طریقہ ہے میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھجور انسان ہی کی طرح ہے اب چونکہ کھجور ایک پرتبہ فصل دیتی ہے پورے سال کے اندر میرے نبی نے سینے سے لگایا سینے سے لگا کر کے فرمانے لگے کیا تیری در فاصل ہے آپ کہیں تو میں محمد آپ کے لئے دعا کروں آپ نے تو ہمارا خطبہ خراب کر دیا خطبہ موقف ابو بکر عمر علق رو رہے سارے صاحبہ علق ہو گئے میرے نبی بھی وہ بھی رونے پر آنگیا سینے سے اس کو لگایا فرمایا بتاؤ میں محمد آپ کے لئے دعا کروں ایسی دعا کروں کہ اللہ پاک آپ کو وہ ایسا ہرا 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 کر دے اگرچہ تیرا سر کٹ گیا ہے لیکن محمد کی دعا سے تو وہ بستازہ ہو کر کیسا ہوگا اور پھر ایک موسم میں نہیں ہوگا بلکہ پورے موسم میں آپ خجور دیں گے پھر پاکستان والے نہیں مکہ والے نہیں مدینہ والے نہیں پوری دنیا پورے سال حج کریں گے عمرہ کریں گے مدینہ آئیں گے آپ کے خجوریں کھائیں گے لیکن خجور تیری ختم نہیں ہوگی دعا میں آپ کے لئے دعا کروں یہ سعودہ کروں یہ سعودہ کروں یہ سعودہ کروں اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ اپنے کان مبارک میرے قریب کرو میں اس مطالبوں پر راضی نہیں ہوں جو مولانا حسین نے مطالب کرتا کہ بجلی اور کیس ہمیں چاہیے اور کچھ بھی فرمایا آپ کو کیا چاہیے فرمایا کان اپنے قریب کرو تاکہ کوئی نہ سنے میرے نبی نے کان اس طرح قریب کر دیا کان قریب کرنے کے بعد فرمایا کہ پوچھو فرمایا پیارے میں ہرہ پڑا ہونا بھی نہیں چاہ رہا میں یہ نہیں چاہ رہا کہ تارضہ ہو جاؤں نہیں چاہتا کہ دوبارہ زندہ ہو جاؤں نہیں چاہتا کہ میرے کھجور حاجی کھائیں حضرت میرے ساتھ وعیدہ کرو میں آپ کا ممبر تھا مجھے چھوڑ کر کہ آپ نے نیا ممبر اختیار کر دیا اب میرے وعیدہ کرو میرے ساتھ وعیدہ کرو قیامت کے دن آپ مجھے بطور ممبر کو اٹھائیں گے جو قرآن پر عمل کریں گے حدیث پر عمل کریں گے نبی کے سینے نبی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو اور آپ کی شریعت کو اور آپ کی طریقوں کو آپ کی سنتوں کو سینے سے لگائیں گے اللہ انبیاء کی رفاق انبیاء کی معیت انبیاء کی مجلس انبیاء کی رفاقت اللہ ہم کو نصیب کر دیں گے کھجور اس پر زور لگا رہا کہ مجھے قیامت کے دن محمد کی رفاقت مل جائے میرے نبی نے فرمائے ہاں وعدہ ہے میں آپ کو اٹھاؤں گا اپنے ممبر واہ واہ یہ ہے مطالبہ یہ ہے مطالبہ اس کے بعد آہستے آہستے دست مبارک اس پر پیرا اس کی آواز دب گئی اب الفاظ میرے نبی کے سنو فرمائے خدا کی قسم میں محمد اگر اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا لم یزل باقیان دینا یوں میں کیا ہوتے کیا مطالبہ یہ سیدھر رہتا میں نے محمد نے اس کو سینے سے لگایا میرے سینے سے یہ تھنڈا ہو گیا یاد رکھ لو جہنم کی آگ بجھے گی آپ نے پڑھا ہے میرے نبی اپنے صحابی بردن میں پانی لاتا کہتے ہیں حضرت ڈیٹھ سو کی تعداد ہے تین سو پانچ سو کی تعداد ہے مضوع کا پانی نہیں ہے فرماتا تھا اپو رہا بڑا یہ اپو لے کر کے آجاؤ بردن لے کر کے آجاؤ اپنی انگلی مبارک دست مبارک لکتا ہے تو موارک کہتا ہے مہدس کہتا ہے دست مبارک سے انگلیوں سے چشمے کے طرح پانی پوٹ رہا صحابہ پھر یہ ہے کہ مضوع بناتے پانی پیتے اپنے جانوروں کو بھی دیتے پانی پھر بھی ختم نہیں ہو رہا یہ پانی کہاں سے پیدا ہو گیا فرمایا کہ نبی کے جسم میں وہ برودت وہ ٹھنڈک ہے کہ جس سے پانی پیدا ہوتا اور نبی کے جسم میں وہ برودت تو ہے کہ جس کے وجہ سے جہنم کی آگ بھی مجھے گی یہ برودت ہے اور یہ ٹھنڈک ہے محمد رسول اللہ کے دست مبارک کے اندر اللہ واسطے رخ اپنا بدلو رخ اپنا بدلو جب آپ شام چلے گے اب تک نبوت آپ کو ملی نہیں ہے بخاری جلد اول کے اندر حدیث موجود ہے شام تشریف لے جا رہے شام تشریف لے جا رہے حضرت ابو طالب کے ساتھ حضرت علی کے والد کے پاس ہے جیسے وہاں پر پہنچے کچھ رائے عیسائی عیسائی بیٹھے ہوئی اللہ کا بلا کرے عیسائی آپس میں گبشم لگا رہے ان کا مولوی ان کا پوک ان کا پادری وہ دیکھ رہا ہے ادھر سے کافلہ آرہا ہے کافلہ آرہا ہے خجور نے ادھر سے خجور نہیں اس درخت نے جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے درخت نے اپنے سایہ کو رخ موڑا اس طرف کر دیا اور وہ سارے کے سارے جب آ کر کے بیٹھ گئے میرے نبی دیکھ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ نہیں ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر لوگ بیٹھے ہیں حضرت ادھر کھڑے تھے لیکن خدا جس کو بصیرت دے دے خدا جس کو ہوش دے دے خدا جس کو بصیرت دے دے وہ عیسیٰ اس طریقہ پر دیکھ رہا ہے جب حضرت ادھر آگے ابھی تک نبوت نہیں ملی ہے چالیس سال کے عمر نہیں ہے قرآن کا نزول نہیں ہوا ہے جبریل بھی نہیں آئے لیکن یہ مستقبل کا نبی ہے نبوت کا ظہور ہو جائے گا جیسے آپ ادھر آگے تو درخت کا سایہ ادھر خیر گیا اس عیسیٰ نے دیکھا عیسیٰ دوڑ دوڑ کر کے کہا تمہارے کافیلہ کا بڑا کون ہے بتایا کہ ابو طالب ہے ابو طالب ہے عبد المتالب کا بیٹا ہے ابو طالب حضرت علی کی والد ہے اس کو کیا سڑے دلتراش ہے ادھر آ جاؤ عیسیٰ نے اس کو علم نکالا نکال کر کے کہنے لگے تم لوگ کون ہو کہنے لگے کہ ہم مکہ سے آئے کس کی اولاد ہو عبد المتالب کی قریش ہے کہنے لگے یہ بچہ ہے یہ سوحہ کون ہے جس کے آنکھوں نے بھی مجھے حیرت میں ڈالا جس کے پیشانی نے مجھے حیرت میں ڈالا جس کے دانت مبارک اور جس کے ناک مبارک جس کے ہاتھ مبارک دست مبارک یہ کون ہے کون ہے کون ہے کہتے ہیں ہمارا بچہ ہے میرا بھتی جائے بچپن میں یتیم ہو گیا ماں کا بھی سائے سر سے اٹھ چکا ہے اور اببہ کا سائے بھی سر سے اٹھ چکا ہے علم یجید کا یتیم انفاوا کیا تیرے رب نے تجھے یتیم یارت میں نہیں پایا تجھے ٹھکا نہ دیا مدینہ کے اندر کیا تجھے یتیم نہیں تھا جس کو کائنات کے نبیوں کا بھی سردار بنا آج بھی ہمارے مدرسوں میں یہ جو مولوی ہیں تو بڑے بڑے مولوی ہوتے ان کے بیٹے بسائے سائے خالص گدے آج ہمارے مولویوں کے بڑے بڑے چندے والے سب کی بات نہیں کر رہا ہوگا اس کا بیٹا مولوی بنے گا آپ بھی بنے گا لیکن وہ خوبی نہیں ہوتی وہ کمال نہیں ہوتا جو یتیم ہوتا مدرسے میں خدا کا قسم میں نے بھی تو ہزاروں کو پڑھایا ہزاروں کو پڑھایا یتیموں کو دیکھو ان کی چاشنی الگ ہے ان کی خوشبوئی الگ ہے ان کی آواز الگ ہے ان کی تقویہ الگ ہے ان کی تہارت الگ ہے باقی مولوی صاحب کا بیٹا موتوی صاحب کا چندہ میں کروں کروڑوں میں جمع کروں لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر کے رسید لے کر کے لیکن میرے بیٹے کہا لے جی ہاں مولوی کے اولاد میں وہ وہ نہیں ہیں یہی تبلیلی بھی اسی محروم ہے محتمی بھی اسے اللہ من شاء اللہ من عبادی وَقُلُّ الْعَتَهُ دَا خِرِينَ شاید چند لیکن جو یتیموں کا ذائقہ ہے جو یتیموں کے تقویہ اور تحارت ہے جو یتیموں کا پاور ہے خدا کی قسم حیران کر کے رکھ لے دیں کہتا ہے لگے یہ یتیم ہیں کہنے لگے بابا تم لوگ کس لی آئے کہنے لگے گندم خریدنے کیلئے کافل آئے کہتا ہے دلدراشر آؤ اللہ واسطے اللہ واسطے جلدی جلدی نکلو سعودہ خرید کر کے نکلو واپس جاؤ اس نے کہا ہے چشد کیا ہو گیا کیا مصرح ہو گیا کیا ہوا کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ جب سے سایہ ادھر تھا ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے میرے ماننے والے بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے جب آپ ادھر سے آ رہے تھے درخت نے اپنے سایہ کا رخ اسی طرف کر دیا درخت نے اپنے سایہ کا رخ اسی طرف کر دیا اور پھر جب ان کو جب ادھر نہیں ملی اس طرف آگے موڑ لیتا ہے یہ ظلم اور ستم اور جبر شرق و بدعات سب کا رخ موڑ دے گا توحید کے طرف سب کو متوجہ کر دے گا ہم نے اپنے کتابوں میں پڑھا ہے ان صفات کا حامل ان صفات کے ساتھ موصر یہ آخری نبی ہوگا اللہ واسطہ اس کو ہماری عیسائی دیکھیں گے یہودی دیکھیں گے جو تورا اور انجیل کا علم رکھتے ہیں وہ اس کو ختل کریں گے شہید کریں گے سودا صلف خرید کر کے فورا خدا واسطے نکل جاؤ میرے پشاور والوں سے صرف گزارش یہ ہوگی درخت بھی اپنا رخ بدل دیتے ہیں ہوائیں بھی اپنا رخ بدل دیتے ہیں توفانوں کا رخ بھی بدل جاتے ہیں دیا اور دریا کی موجے بھی بدل جاتے ہیں میرا نبی جیسے اشارہ کرتا ہے مدینہ کے اندر خطبہ دے رہا تھا خطبہ دے رہا تھا بخاری کے اندر روایت موجود ہے جیسے خطبہ دے رہا تھا بدو آگیا یا رسول اللہ پانی کے ایک کترے کو ترستے ہیں پانی کے ایک کترے کو ترستے ہیں ہمارے مال وویشی ہلاک ہوگے پینے کیلئے پانی نہیں درخت رو رہے ہیں درختوں پر پتے بھی لیئے غیر آبادی اور اس قہد سانی آگے اللہ واسطے دعا کرو آپ نے جیسے دست مبارک اٹھائی دعا کی صحابی کہتا ہے اب تو مکہ مدینہ والی انہیں ختم کر دیا آپ کو اللہ تعالیٰ لے جائیں جبل سلح جبل سلح وہ پہاڑ چھوٹا سا اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بدلی سی ایک بادل چھوٹی سی بدلی سی نمودار ہوگے دیر نہیں لگا بادلیں آج شروع آج بارش کل پرسو ترسو خرسو شرسو درسو مصرفل بارشی بارش ہے اگرے جمعے کو وہی صحابی دوڑ کر کے آگے کہہ لے کہ خدا واسطے دعا کرو خدا واسطے دعا کرو حضرت زمینوں کے بند چھوٹ گئے نتیاں مست ہو گئی طوفان آ گیا سیلاب آ گیا یہاں کے لوگ گاؤں والے ادھر نہیں جا سکتے وہ گاؤں والے ادھر نہیں جا سکتے میرے نبی مسکر آئے فرمایا واہ واہ آپ نے ایسے دست مبارک اٹھایا دست مبارک اٹھا کر کے فرمایا اللہم حوالینا لا علینا اللہم حوالینا لا علینا اللہم حوالینا اللہم امتر حوالینا اے اللہ مدینہ کے دائیں بھائیں علی الجبال والآتام والآتام والعودیت اے اللہ دھرختوں پر اور ٹیلوں پر دور دور بادنوں کو لے جا کہتے اللہ کے قسم جب محمد کے دست مبارک انگلی کا جہاں اشارہ ہوتا تھا بادنیں ادھر دوڑ لگا کون دوڑ لگائے گا کون دوڑ لگائے گا بولو کون تیار کون دوڑ لگائے گا محمد کے اشارے پر اس لیے جب آپ دوڑ لگائیں گے تو نبی کا کوئی دشمن ختمی نبوت کا کوئی دشمن ہو اٹھا کر کے کس کر کے پٹھان اس کے موں میں پیش آکھ کرو اس کے بعد دیکھا جائے گا یہ صرف ایک مظلم نبی مل گیا ہے ایک مظلم قرآن مل گیا ہے اور شریعت متحارہ یہ ہمارا مذہب سب کو مظلم مل گیا ان کی مرضی ہے چھوڑی سے نبی کی حرار سنت کو زبق کرے نبی کا مذہب پڑھائے صحابہ کو غالی دے دے ان کو اٹھو پٹھان بلو سندھی خود انتقام لیں خود انتقام لیں جب خود اللہ کا بلا کریں یہ ہوگا ہم اس زبان کو ہم خود ہم کہیں ہمارے انتظامیہ بیدار دماغی سے کام لے لیں ہم احترام کرتے ہیں قائد محترم ہمیں کبھی بھی اس تیش میں آنے کے کبھی ہمیں سبق بھی نہیں دیتا دست آزمائی پنج آزمائی کا لیکن یہ کہ تم سارے کے سارے خاموش بیٹھ تم بھی تو مسلمان ہو مولمی صرف جنت میں جائے گا تبلیغی صرف جنت میں جائے گا انتظامیہ تم بھی سارے کے سارے لا الہ الا محمد رسولہ پڑھنے والے ہو جب لا الہ الا محمد رسولہ تو ایک کالا کلوٹا اور ایک غیرت اور اللہ کا بھلا کرے گدر سے جیسے منعوس قسم کا قادیانی وہ تمہارے ملک میں قادیانی کے ماننے والے وہ للکار رہے اور تمہارے بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھے ہوئے ہم کہاں گئے ہماری غیرت کہاں گئی ہماری شرم کہاں گئی اس لئے جب دیکھیں گے کہ مسلمان پیدار ہیں مسلمان بھادر ہیں مسلمان شجاہ ہیں مسلمان انتظار میں ہیں کہ کوئی کرے گا یہ مسلمان تیش میں ہیں تو کسی کو جورت نہیں ہوگی لیکن مسلمان جب سوئے وہی خراتے لے رہے ہیں تو پھر کچھ ہوگا بھی نہیں درختوں کے بھی رخ بدل جاتا ہے سائے کے فرمایا اللہ ہم حوالے نہ اللہ ہم حوالے نہ امتر حوالے نہ ایک دفعہ کراچی میں اجتماع ہو رہا تھا میں بھی چلا گئے میں نے بھی کارٹن کے کپڑے مبڑے لگایا پتہ نہیں ہمارے بھائی جانوان تھے یا نہیں تھے میں نے بھی کپڑے لگ کارٹن مارٹن کے لگا دی ایسی مسد قسم کی بادلیں ہمچوکی کی طرف سے آ رہی تھی کراچی میں کورنگی میں اجتماع لاکھوں کا اجتماع تھا ہم لوگ مولوی لوگ تبلیغی لوگ سارے کے سارے ہم لوگ جب بادلیں وہ للکار رہی تھے جب وہ بادلیں للکار رہی تھے اب اجتماع کیا ہوگا اگر سیلاب آگیا بارش ہوگی تو سارے کے سارے میرے ساتھ کی میرا ایک دوست ہے اس کا نام تھا فیصل ہم اس کی گاڑی میں گئے اس نے بھی کارٹن پہنے ہوئے تھے میں نے بھی کارٹن پہنے ہوئے تھے اے اللہ ادھر کراچی میں نہ برساؤ آج کل اجتماع ہو رہا ہے ادھر نہ برساؤ اللہ کو مشورے دے رہے تم کسی اور طرف چھپے اوہ سارے تبلیغی ہم لوگ مولوی لوگ تعلیم تھے لیکن میرا وہ جو دوست جس کو عربی نہیں آتی تھی اسپیشل گاڑی تھی اس کے کپڑے ایسے قیمتی کارٹن تھے ایسے خوشبو سالم نے لگایا ہوتا وہ جگہ بھوس والی زمین تھی جہاں پر اجتماع ہو رہا تھا اب سارے تبلیغی سارے مولوی سارے طلبہ سارے صوفی کر اللہم حوالینا لا علینا اللہم حوالینا لا علینا اے اللہ ہمارے دائیں بھائے دور دور بارش برساؤ ہمارے اوپر نہ برساؤ ہمیں فیلان ضرورت نہیں اجتماع ہو رہا ہے رعایت کرو میرے بانی کرو ہمارے ساتھ لیکن وہ میرا ساتھی وہ عربی سمجھ نہیں رہا تھا اللہم حوالینا اللہم حوالینا اللہم حوالینا اللہم حوالینا یعنی اے اللہ ادھر ہم پر برساؤ ہم پر برساؤ اللہم حوالینا اللہم حوالینا اللہم حوالینا بارش بہت شروع ہوگی تیترے اتنے بڑے بڑے بولے آگے ہم لوگوں نے مستریں چھوڑ کر گیا ہے ایسے وہ ویسل جو میرے ساتھ تھا اس کے کپڑے مستری مستری جب ادھر گر رہے ادھر گر رہے جا کر کے گاڑی میں سوار ہو گئے ہم لوگ بھاگے شاہ فیصل کالونا کے طرف آگے ایک نالہ مستہ نالہ آ رہا تھا ہم سمجھ رہے تھے کہ پانی اس میں کم ہے اس نے گاڑی اس میں ڈال دی ماشاءاللہ انہوں نے بغیر پیٹرول کے ہمیں اٹھایا ہماری گاڑی اس لیے کہ پیٹرول دویں گا ہو گیا ایسے ہماری گاڑی کو سیلک نے اٹھا لیا خدا پتھانوں کو جزائے خیر دے وہ الہ کا پتھانوں کا تھا دوڑ دوڑ کر کے دیکھ رہے تھے کہ مولی صاحب شہید ہو رہا ہے سمجھے انہوں نے جا ہماری گاڑی کو پکڑ لی گاڑی کی وہ ریڈیٹر کرتے جاتے جس میں پانی چلا گیا وہ بھی اللہ کا بھلا کرے بند ہو گیا لیکن پتھان اتنے ماہر تھے فورا کھول کھول ہم وہ نالہ بھی تھا اس میں پاکھانے ٹٹیاں لوگوں کیا رہے تھے اس میں سیلک کا پانی آ گیا ماشاءاللہ مولا نے منظور کے کپڑے بھی خوبصاف ہو گئے اس لئے کہ نالہ پشاپ پاکھانہ غول اور پھر یہ کی چٹے وہ سارے کے سارے اللہ کا کپڑوں کے اس کا بھی سارا کا سارا مسئلہ ہو گیا میں نے کہا بھائی وہاں سے جب ہماری گاڑی انہوں نے ٹھیک ہے اس کے گھر پہ گئے اب جا کر کے کپڑے بدر رہے غسل کرے میں نے کہا فیصل بھائی فیصل بھائی آج تقریبا پندرہ بیس لاکھ کا مجمع خدا نے ان کی دعا قبول نہیں کی آپ کی دعا اللہ نے کرو میں نے کہا یہ بڑے بدبخت کہیں لگے کیوں میں نے کہا اللہ کی بندے سارے کہتے اللہ محوالینا لا علینا اللہ ہم ہمارے دائیں بھائیں برسا ہمارے اوپر نہ برسا دے اور تو کہہ رہا تھا علینا 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 ہم پر ہم پر ہم پر ہم پر میں نے کہا آج مجھے پتہ چل گیا تو کتنا بڑا اللہ نے تیری بات مانے باقی مہربانی کرنا نبوت کا دعبانی کرنا نبی بننے کی کوشش نہیں کرنا ہم لوگ قبلی لوگ مولوی لوگ سارے کے سارے ناکارہ ہوگے میرے بھائی سیلابوں کے رخ بھی بدل دے بعد میں میں اپنے رخ بدل دیتے ہیں درختوں کو میرا نبی دور دور سے دے کر کے جب کوئی کھائی کھڑا کوئی گھاٹی نہیں ہے تو میرا نبی اشارہ کر دے تعالی یا شجر ادھر آ کر کے فردہ بناو تو معرف لکھتا ہے درخت سارے دور دور کر یاد کر اس طرح گہرہ بنا دیتے ہیں درخت بھی دور لگا رہے ہیں محمد کی خدمت کرو جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا سنتوں کو سینے سے لگائے گا یہی لوگ ہیں اللہ ان کو انبیاء کی رفاقت نصیب فرمائیں گے نبی وہ ہے جس کے سینے پر براہ راست وحی آتی ہے صدیق وہ ہے جو وحی کو ٹیپ کرتا ہے شہید وہ ہے جو وہیں کی حفاظت کرتا ہے صالح وہ ہے جو اس پر عمل کرتا ہے وحسن اولائے گرفی کا ان سے اچھے کوئی خوبصورت کوئی ساتھی نہیں ہے اللہ ہم سب کو یہ اطا فرمائے لیکن ذالک الفضل من اللہ وقفہ باللہ علیمہ عرب لوگ کہتے ہیں مالا یدرکو کلہ لا یدرکو کلہ اگر ایک بات روپے حاصل نہ ہو جائے چارہ نہ حاصل ہو جائے تو وہ بھی بڑی بات ہے ہمارے سیرت کے جلسوں سے یہ چند دنوں میں اور کچھ نہ ہو جائے کچھ احساس ہوتا ہے کچھ بیداری پیدا ہو جاتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ برادر مکرم مولانا حافظ حسین عوض صاحب کو اور ان کی جماعت کو انجمن تبلیغ دعوت و سنت تبلیغ قرآن و سنت اللہ تعالیٰ حقیق ان کو ترقیوں سے نوازے ان کو بہترین سے بہترین جزا خیر عطا فرمائے لیکن یہ صرف ان دنوں کی سیرت نہیں ہوتی پورے سال میں قرآن کا متعلق کرو علماء کے ساتھ اپنا تعلق رکھو تبلیغ جماعت کے ساتھ اپنا تعلق رکھو اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھو اللہ ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بھارگاہ میں قبول فرمائے میرے چھوٹے پوٹے ان کلمات کو اپنی بھارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين